بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دی آرکیٹ سکول جیتے کا پاکستان ایج بیل پی ایسل سیکس پاورڈ بائی میڈی کیم این می باڈی سپریٹس آل آباؤٹ میز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند افباد ناظرین آج کا ہی پروگرام ہم جب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو کل کا جو میچ ہوا ہے جو بہت بڑا افسیٹ ہے اس ٹورنمنٹ کا آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ملتان سلطانس نے لاہور قلندرز کو جس طریقے سے ہرایا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی جمپ لگائی ہے کہ پانچویں پوزیشن سے وہ دوسرے نمبر پر آگئے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاہور کی وہ ٹیم جو کہ پوزیٹیو میں اپنا رن ریٹ رکھتی ہے جب نیگٹیو میں جائے گی تو نیگٹیو میں بھی اتنا برا رن ریٹ ہوگا کہ صفر اشاریہ پانچ آٹھ نو کا رن ریٹ بیس میں آور کی آخری گینٹ پر جیت جائے تب بھی کراچی کنگز کا رن ریٹ صفر اشاریہ دو ایک دو ہے جس کی وجہ سے کراچی کنگز ایزلی جو ہے وہ پلے آف کے لیے کوالیفائے کر جائے گی سمجھ نہیں آتا کہ آخر لاہور کی ٹیم نے ایسی چینجز کیوں کی اپنے بیٹنگ آرڈر میں ٹاوس جیت کے جو ہے وہ ایک چیس کرنے کا ایسا فیصلہ کرنا جس میں لاہور کی ٹیم اچھی نہیں مانی جاتی سامنا کرنا پڑا ہے ناقیدین کہتے ہیں کہ یہ بات جانتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا سمجھ سے بہا رہا ہے اگر ان سوالوں کے جواب ڈھونڈے نکلیں تو شاید صبح سے شام ہو جائے لیکن ان سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے لاہور نے یہ تمام فیصلے کی ہے ایک اچھی ٹیم جو کہ لاسٹ یئر فائنل کھیل چکی ہے لیکن وہ پھر اپنے لاسٹ یئر کے ٹورنمنٹ کو چھوڑ کے ان سالوں میں چلی گئی جب وہ سب سے آخری ٹیم راہ کر دی تھی لیکن ایک اچھی ٹیم ہوتے ہوئے کسی بھی ٹیم کی شکست پر افسوس ضرور ہوتا ہے ملتان سلطان کی ٹیم بھی بہت اچھی ٹیم ہے جس طرح انہوں نے پرفارم کیا اور اب پوائنٹ سٹیبل پر جس جگہیں سٹینڈ کر رہے ہیں اب ان کی کنٹینیوز پرفارمنس کو دیکھ کیا ایسا لگتا ہے کہ واقعی they deserve to be number two team in this tournament اب اگر لاہور قلندس qualify بھی کر جاتے ہیں تو بھی وہ ایسی position پہ ہوں گے جس میں ان کو دو ٹیموں سے matches جیتنے پڑیں گے فائنل میں جانے کے لئے یعنی پھر بھی knockout base پہ رہیں گے ایک match ہارا اور tournament سے باہر بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا آج بھی دو matches کھیلے جا رہے ہیں ایک match ہے کراچی vs کوئٹا کوئٹا کی ٹیم سب کو پتا ہے tournament سے out ہو چکی ہے they've got nothing to lose لیکن دوسری جانب کراچی کی ٹیم اگر یہ match جیتی ہے تو کراچی will directly go into play-offs یہ بہت بڑا difference ہے اور پھر آج کی کوئٹا کی ٹیم میں جو جتنی changes نظر آ رہی ہیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سرفراد احمد بھی آج نہ کھیلیں اور آج آرام ہی کر لیں جب ٹیم نے واپس ہی آنا ہے تو لیکن پھر بھی ٹیم کھیل رہی ہے maybe possible کہ ایک ایسے spirit کے ساتھ کھیلے کہ وہ جاتے ہوئے ایک winning note پہ چھوڑ کے جائے یا پھر دل برداشتا ہے تو کوئی بات نہیں جائے اتنے matches ہارے ہیں ایک اور بھی ہار گئے تو کیا فرق پڑتا ہے دوسرا match اسلامباد vs. ملتان ہے لیکن اس match سے ملتان کی position پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا چاہے ان کے points بڑھیں یا نہ بڑھیں اگر وہ یہ match جیت جاتے ہیں پھر بھی وہ دوسری position پہ رہیں گے اس لیے کہ پہلے نمبر پہ آنے والی ٹیم اسلامباد یونائٹیڈ چودہ points کے ساتھ سرے فیرست ہے بہرحال ناظرین آج کے اس introduction دینے کے بعد میں آج کے اپنے جو مہمان ہیں ان کا تعروفات سے کرانا چاہوں گا اس لیے کہ ہمارے مہمان جو ہیں participants وہ بڑے بیتاب ہوتے ہیں اپنی رائے دینے کے لیے اور کل کا match اگر مجھ جیسا انسان اتنی رائے دے رہے تو پھر ان لوگوں کے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر کہہ سکیں تو بہرحال ہم بات کریں گے ہمارے پہلے جو participant ہیں اچھے کرکیٹر ہیں اچھے analyst ہیں نویز ضمیر بھائی اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں والیکم اسلام تینکیو راک صاحب کیسے ہیں پھیکے اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں ناظرین میرے دوسرے participant ہائی پرفارمنس کوچ ہیں پی سی بھی میچ رف رہی ہیں اثر لائق بھائی اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میرے آج کے تیسرے مہمان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ویکنڈز پہ ہوتے ہیں اس لیے کہ خود بھی sports events اور تمام چیزوں کا کام کرتے ہیں analysis بھی بہت اچھا دیتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے عام دنوں میں weekdays میں ہمارے لئے وقت نہیں نکال پاتے ہیں ہماری بھرپور requests کے بعد بھی ویکنڈز پہ ہمارے ساتھ available ہوتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سمت صاحب السلام علیکم سمت بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ہمارے جو چوتھے participant ہیں وہ بھی بڑے زبردست یعنی نہ صرف academies کی بات کی جائے cricket کی بات کی جائے بہت اچھے کرکیٹر ایک cricketing family سے تعلق رکھنے والے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ cricket analyst بھی بہت اچھے ہیں جناب صغیر عباس بھائی السلام علیکم صغیر بھائی سر بیلکم کہتے ہیں بہت شکریہ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا سر بہت اچھا لگتا ہے سر آپ پروگرام میں آتے ہیں دو ظاہر سی بات ہے ایک دو ظاہر بھائی کی یاد تھوڑی سی تازہ ہو جاتی ہے کافی سٹائل جو ہے نا ان کا کیونکہ میں پرسلی ملا با ہوں ظاہر بھائی سے انٹرویوز کیے ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو جب دیکھتا ہوں بیٹھے وے اور آپ سے بات کرنے میں ان کی ایک کافی جھلک آتی ہے آپ کے اندر تینکیو بھائی بہت 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 بلکم پروگرام کے جو ہمارا آج کا ڈسکشن ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں نبید بھائی کیا کہتے ہیں میں اصلاح میں سب سے شریف آدمی سے ڈسکشن سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ ایک مومنٹم بنتا جائے وہ پھر آہستہ آہستہ جائیں گے میں یہ نہیں کہوں گا لاسٹ ویکس کے پاس جائیں گے جی بتائیے گم صاحب کل کا جو میچ کھیلا گیا ہے ملتان سلطان لاہور کا لاہور سے اس قدر خراب پرفارمنس کی توقع نہیں کرتے تھے اتنا بڑا میچ جس میں ان کی پوزشنگ تھی کہ انہوں نے ایسی میچ جیتنا تھا چلے میچ نہیں بھی جیتے لیکن کھلنا اس طرح تھا کلوز کر کے ہارتے تاکہ ان کا ایبریج تو کم از کم خراب نہیں ہوتا آج وہ اس پوزشن پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے کوئٹا کے لیے کہ کوئٹا کی طرح میچ جیت جائے تاکہ وہ سروائل کر جائیں جو کہ بہت مشکل کام ہے جو آپ کو بتا ہے کوئٹا کے جو پانچ تبدین ہیں آج کی میچ میں کر دی ہیں اس کے بعد تو مجھے صحیح لگتا ہے کہ وہ صرف پرفارمنس انڈیویلی پرفارمنس پر ہی جائیں گے میچ جیتنے سے زیادہ ہر لکھائے چاہے گا کہ نیکس آنے والے پی اے سر کے لیے اس کا نام پھر کنسیڈر کیا جائے تو اس کے لیے وہ اپنی انڈیویلی پرفارمنس کو زیادہ امپورٹنس دیں گے نہ کہ میچ جیتنے کے لیے اس وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا آتھر بھائی کیا کہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے سر غلطیاں ہو گئی غلطیاں تو سر یہ پارٹ آف گیب ہیں مگر کل لاہور آف ٹریک لگی سر اسیرن سے ہار جانا آف ٹریک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ ٹریک پر تھی دوسری ایک چیز بڑی عام سی چیز ہو گئی ہے کہ میں ایکسر لوگوں سے کہتا ہوں کہ سمارٹ کوچنگ کے ساتھ سمارٹ پلاننگ بھی ہونی چاہیے جب آپ نے آپ ان کی بینچ میں دیکھیں چھے تو کوچ بیٹھے ہیں وہ چھے کوچ کیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سر انپراؤٹ ہو جائے ہیں آپ کی ٹیم کی جو پرفارمس ہے وہ گریچولی گرتی چلی جا رہی ہے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ پہلے ہم میں پچھلے دو ہفتے سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا مگر جب میں نے ان کی کوچنگ ان کا کوچنگ سٹاپ جب میں دیکھتا ہوں مجھے دکھ وہاں پہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے کوچیز آپ نے وہاں بٹھا دی ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر وہ سرد کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ آکے لاہور کلندر کے ساتھ جب آپ کی ٹیم یا تو مجھے کچھ جو کاریگری آ جاتی ہے نا تو اتر وہ کرکٹ کا میار نیچے آ جاتا ہے آپ دیکھیں سکسٹی نائن کی اوپر آپ ٹیم آؤٹ ہو رہی ہے اور آپ یعنی کہ جو بولور نے محنت کی ہے نا آپ دیکھیں سکسٹی نائن پہ آپ نے اس کو آؤٹ کر دیا یہ وہ سکور تھا کہ آپ اچیو کر لیتے اس کو مگر جب آپ بیٹنگ کرنے آتے ہیں آپ کی جو اس مو سر آپ کو لگتا ہے سو کا بھی سکور ہوتا تو کیا لاہور جیت پا تھی لاہور کی ٹیم میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پوزیشن ابھی چل رہی ہے نا تو یہ بلکل ہی یعنی کہ یعنی کہ مینٹل جو تفنیس ہوتی ہے آپ کی کوئی بھی گیم آپ لو اٹھا لیں آپ کے سٹرنگ اور وکنیسز آپ دیکھنے پہلے آپ کے سٹرنگ سائٹ تو کہیں مجھے دیکھیں آپ کی وکنیسز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ کی جو پلانیگ ہوتی ہے اس میں اتنا فقدان ہے کب زیرو پہ کھنے زیرو پہ آگے ہیں سمجھ بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا سر ایک لوگ ٹیکنیکل بات یہ پوچھتے ہیں کہ ٹیموں پہ اتنا پیسہ لگتا یہ ریکوور کیسے کیا جاتا ہے بہت سر مطلب یہ اس لیے پوچھ لیا ہے کہ نالج نہیں میرے کہ چلے آپ سے پوچھے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے دیکھیں ریکوور تو کبھی بھی ایک سیزن میں تو کوئی بھی ٹیم ریکوور نہیں کرسکتی اب وہی بات ہے کہ جہاں برینڈنگ آ جاتی ہے جہاں سپانسرشپ آ جاتی ہے اسی سے ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ میں پہلی ایکزمبل دوں گا کوئیٹا جب کوئیٹا ٹیم جیتے یا نہ جیتے برینڈنگ اور سپانسرشپ اچھی تو پیسے نکل آتے ہیں کیونکہ آپ خود ایونٹس کراتے ہیں خود ٹیمیں ڈالتے ہیں ڈالواتے ہیں لوگوں سے کہ ٹھیک سپانسرشپ اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو سپانسرشپ امون بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر سوڑا سا بیٹ لگ یہ رہا ہے جو آج کل لیگ چلے کہ آپ کراؤڈ کا جو پیسہ ہے اس کی پرسنٹیج نہیں مل پا رہی ہے بڑ میڈیا اتنا کور اس کو کر کے دے دیتا ہے پر ڈالواتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پی ایس ایل کی اس میں کتنا خرچ آجاتا ہے ایک اچھی ٹیم پہ لاہور جیسی ٹیم پہ یا ملتان جیسی ٹیم پہ اندازم ایک لوگوں کو بھی تو آئیڈیا ایک تو بیٹنگ ہوتی ہے ڈرافٹنگ ہے اوبرال ٹیم کی کوچنگ ان کی بورڈنگ لوجنگ تمام چیزیں ٹیم کی سے بیزاری ہیں کیونکہ آپ کریکٹ پرسن تو آنسر اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر لاسٹ ٹائم ہماری جو ملتان سلطان کی ٹیم سولڈ ہوئی دی وہ تقریباً نہ ہوئی تھی ففٹی ٹی کروڑ میں ٹھیک ہے وہ تقریباً دو سال پہلے کی بات ہے اچھا اس کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ٹیم سے ٹویل فرشن انکریز کر کے انکریز ہو جائے اب جہاں تک ملتان سلطان کا تعلق ہے اس کے اندر جو پلئیئرز وہ لے کے چل رہے ہیں وہ بھی ہائیس بیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ملتان سلطان کی سب سے بڑی چیز دیکھیں کہ وہ ایک اگریسیف کرکٹ کھیل رہے ہیں اور جتنے بھی لڑکے کھیل رہے ہیں وہ لو ویلو ایوریج کے ہی پاکستانی پلئیئرز پر بنوستہ کر رہے ہیں مین چیز تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہی مارکیٹنگ پوائنٹ اگیو سے بات کرتا ہے کہ ان کے بیچے جانگے تریم گروپ ہے تو وہ شاید اس وقت سے سروائیب کر با رہے ہیں سر آتف رانہ صاحب نے بھی تو کم پیسے نہیں لگایا آتف رانہ صاحب نے تو جو ٹیم کو دیکھیں ہائی پوفارمنس سینٹر دیکھیں آتف رانہ صاحب کے ساتھ جو دوسرے تھے جو اس سیزن میں اب وہ شاید چھوڑ کے چلے گئے ہیں کتر آئل کے جو تھے جی کتر آئل کے بڑے مشہور تھے بڑے فیمس تھے لاہور کے ہارنے کے باوجود بھی لاہور کو جو ہے نا اتنا آگے لے کے وہ چلتے تھے اور تو انہوں نے اپنا پیسہ بیک کر لیا کوئی دوریزن ہوگا اس کے پیچھے یہاں تک میں اس سیزن میں سوچھ جائے ہیں ہو سکتا ہے سر صحیح پرسنٹیج مبینہ طور پر ہو سکتا ہے نہ دی جا رہی ہو بہرحال اس سیزن کے اندر سوالی مبینہ کی بات کر رہے ہیں اس سیزن کے اندر ایک ورڈ آ رہا ہے کاری گری سر وہ بڑا عجیب سا ورڈ ہے ہم تو ٹیکنیکل ٹیکنیکس کو کہتے ہیں جو کاری گری ہوتا ہے نا ٹیکنیکل آدمی ہم اس کو کہہ رہا ہے پروگرام لوگ جو بھی سمجھیں میں وہی کہہ رہا ہوں مارکٹنگ مانڈ رویو اس سے کاری گری ہی مارکٹنگ مانڈ رویوز آ سر ہم تو میں کہہ رہا ہوں نا لوگ جو بھی سمجھیں کاری گری جس مانوں میں بھی استعمال ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جی صغیر بھائی آپ مجھے بتائیں سر کیا کہتے ہیں ایک ٹیم اتنی مسٹیکس کر رہی ہے پہلے آپ دیکھیں جو لاہور کلندرسی بہت اچھا کھیل رہی تھی جب یہ پہنچے ہیں اندر دس پوائنٹ لے کے جب یہ سب ٹاپ پہ آگئے تو جو مجھے فیل ہوا یہ ریلیکس ہو گئے تھوڑا سا اور کرکٹ میں آپ ایزی کسی کو نہیں لے سکتے چاہے وہ کوئی سی بھی ٹیم ہو تھوڑا سے ریلیکس نظر آئے مجھے آگے والے میچوں میں اور مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے جو ان کا ڈاؤن فال شروع ہوئے کرکٹ میں ایک دفعہ جب آدمی نیچے جا رہتا ہے بہت مشنوں سے اٹھتا ہے انلیس کہ وہ چار پانچ میچ نہ کھیلے بھی اتنے گنجائیس نہیں تھی ان کے پاس ریلیکس ہونے کی جب تک وہ بالکل اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر لیتے سب سے بڑی مجھے وجہ یہ نظر آئے ان کے آپ جب بھی کیمرہ دکھاتے تھے آپ آکیب جاوید کو دیکھیں انجوائی کر رہے ہوتے تھے یہ وہ اور باقی آپ کیمرہ دیکھ لیں ایون وسیم اکرم جیسا پلیئر اس کے شکل پہ ہوائیوں اڑھ رہی ہوتی تھی اور گوسرا میں یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ لوگ انہوں نے بیٹنگ آرڈر جو آپ نے چینج کی ریلیکس ہو کے اس کے بعد سے یہ زیادہ نیچے آئے ہیں ان کا بیٹنگ آل موسٹ تھی نہیں چار یا پانچ پلیئر ہیں باقی پانچویں نمبر پہ تو راشد خان آ جاتے ہیں جو کہ کبھی لگے نہ لگے وہ تو آل آنڈر مطلب بیٹنگ آل بولنگ آل آنڈر ہے اس سے ان کی ٹیم پہ بیٹنگ کم کھلانے کی وجہ جتواتی ہے بنیزبت بیٹنگ کے آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا ٹو فورٹی پہ ٹو فورٹی چیز ہو گیا یا ون نائنٹی پہ ون نائنٹی چیز ہو گیا ہاں ون ٹوئنٹی پہ آؤٹ کر دیا دوسری ٹیم بھی بالنگ اچھی ہے اور انہوں نے ونہنڈرڈ پہ آؤٹ کر دیا جو بھی ہے اور لاسٹ میچ میں تو بلکل ان کے ایسا لگ رہا تھا کہ ریلیکس ہوئے میں کوئی لگی جاتا بیٹنگ آرڈر چینج کر کے آپ نے اس کو ڈنگ کو بھیجنے مطلب لگی نہیں رہا تھا کہ وہ کھیلنا ہے وہ کاری گری ہے سر کیا 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 کسی بیٹسن کے کہنے پہ اس کا بیٹنگ آرڈر چینج کیا سکتا ہے میں خواہش آ کر کروں گے نہیں ایسے نہیں ہوتا وہ پلیننگ ہوتی ہے کوچز کی جیسے بتا رہے ہیں کوچز بڑے ریلیکس نظر آ رہے ہیں وہاں پہ مجھے بھی میں نے بھی جو انجوائے کر رہے تھے وہ اپنے باقی جو اسٹاف تھا ان سے یہ نہیں ہے کہ انجوائے نہ کریں کرکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹینس ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنے بیمار ہو کے بیٹھ جائیں یہ نہیں ہوتا لیکن ایک فیس سے آپ کو ایک لیکن پھر بھی ایک ایفرٹ کرتے ہیں سر آپ سے بھی گفتو کریں گے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سغیر بھائی بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آپ اپنے تناظر ہوں گے دیکھتا رہی ہے The Orchid School جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 powered by MediCam and Me Body Sprite It's all about me جی ناظرین welcome back ایک دو پھر آپ کو کشامدید کہتے ہیں The Orchid School جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 powered by MediCam and Me Body Sprite It's all about me ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کل کے میچ کی اور اب اگر پروڈس آپ کو آج کے میچ کے بارے میں بتائیں تو کراچی کنگز نے ٹارس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور 56 رنز ہیں آٹھ اوورز پورے ہونے پہ کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے رنز کی جو عصت ہے وہ یقیناً کم ہے لیکن جب کسی بھی ٹیم کی وکٹیں باقی ہونا اور دو سیٹ پلیئرز کریس پہ کھڑے ہوں تو پھر آپ ان سے آخری پانچ اوور میں بھی کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یعنی جس وقت وہ اپنا بلک کھولنا شروع کریں گے اس وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاسٹ فائیو اوورز میں سورن بن جائے تو اس لیے ابھی اگر مومنٹم کم بھی ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ مومنٹم بڑھتا جائے گا اور کراچی کنگز ایک بڑے سکول کی طرف یہ ٹیم جائے گی برحال بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کل کے میچ کے حوالے سے اور اب کچھ کوئٹا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے آہ نوید بھائی مجھے بتائیے گا سر کہ کوئٹا کی ٹیم نے پانچ چینجز آج کے میچ میں کر دی یہ چینجز میچ جیتنے کے لیے کی گئی ہیں یا ریسٹ کرنے کے لیے کی گئی ہیں یعنی یہ ایک مائنڈ بنا لیا کیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ریسٹ کرتے ہیں نہیں نہیں راک صاحب مثلا میں میچ جیتنا تو خیر ہر ٹنگ کے خواہش ہوتے ہیں کہ میچ جیتے ہیں لیکن بہت سارے پیڑھ ایسے ہیں جو بگاوک میں بیٹھے گئے ہوتے ہیں تو سوچنا کہ میچ میں ہماری کوئی پوزیشن تو ہے نہیں کہ ہم جیتے ہیں یا ہارے لیکی کیوٹ بھی جائیں تو چانس ہے لیکن جو پلئیر بیٹھے ہیں ان کو آسما لیتے ہیں ان کو بھی موقع دیتے ہیں کل کو ان کے دل میں یا خلیشن آ رہا ہے یا ہانا موقع نہیں دیا کسی نے تو یہ ایک سسترم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پوزیشن نہیں ہوتا جو پلئیر باہر بیٹھے گئے تو ان کو بھی چانس دیا جاتا ہے اس سٹریٹیگی کے ساتھ کوئیٹا نے اپنی ٹیم ہوتا رہی ہے میرے شاہد سے ان کو ہار اور جیت سے اپنے فرق نہیں بڑھتا لیکن وہ اپنی پوزیشن کو ضرور بہتر کرنا چاہیے کہ اچھا سکور ابھی تو جو پوزیشن چل لئی ہے وہ چاہیں گے کراچی کو کم سکور پر آؤٹ کر لیں اور رن برانے کی کوشش کریں لیکن کوئی بھی ٹیم ہارنا نہیں چاہتی وہ جیتنا چاہتی ہے جیتنے سے ان کا قد بڑھتا ہے ٹیم کا ٹیم جیتی تو صحیح نا میجابی بھی دیکھیں دو میں جیتے میں تو ٹیم میں جیت جائیں گے کوشش تو وہ جیتنے کی کریں گے اب یہ کھل کا حصہ ہے کہ کراچی نے ساٹھ ستر ان کر لی ہے تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کوٹا کے لیے جو ان کی پوزیشن چل رہی ہے ہاں نئے پلیئرز جو آ رہے ہیں جن کا موقع ملنا ہو سکتا ان میں سے کوئی کلک کر جائے ان میں سے کوئی کلک کر جائے وہ اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو میں تو پروف کرنے ہوں کہ مجھے آپ نے نہ کھلا کے زیادت ہی کریں تو یہ اگر دماغ میں پلیئرز کی ہوگا تو وہ ٹیم کا آ سکتا ہے ٹھیک ہے اثر بھائی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے پارٹی سپوائلر پارٹی سپوائلر جی جس بندے نے پارٹی میں جانا بھی نہیں لیکن پارٹی کا بیڑا غرف کر کے نکل جاتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اگر کوئیٹا نے آج کا میچ جیت لیا تو بہت بڑا پارٹی سپوائلر ثابت ہوں گے نہیں ایسے دیکھیں ایک امریکہ کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ امریکہ is the land of the opportunity اسی طرح پی ایس اے جو آپ کا ہو رہا ہے یہ بھی opportunity ینگ پلیئروں کے لیے تھی ٹھیک ہے اب جو ینگ پلیئر آج انہوں نے کھلا دیا ہے یہ بھی اپرچنیٹی کے حصہ بن جائیں گے اللہ کرے میں تو کروں جتنے بھی ینگ پلیئر کا آج کھلا دیئے کوئٹہ وہ perform کریں کیونکہ ان کے بھی ان کے بھی جو حسرت ہیں دل کی وہ بھار بیٹھ کے ختم نہ ہو جائیں کیونکہ دگ آؤٹ پہ بیٹھ کے انسان جو نا وہ اتنا اپنے آپ کو ڈی مورالائز کرنا ہوتا ہے کہ میں کب کھیلوں گا میں کب کھیلوں گا آج opportunity ملیے اس opportunity سے فائد آئی ہوگا جو ینگ پلیئر اگر اس میں perform کرتے ہیں کیونکہ آگے بھی ایک دو لیکے شروع ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر تو وہ ان کے لیے ڈور اپن ہوں گے دوسری بار ڈاکس ساب کل کے ایک میچ ایک شخص کی میں ضرور یہاں پہ تعریف کرنا چاہوں گا جو اس پورے ٹورنمنٹ میں اس لڑکے نے مجھے بڑا امپریس کیا اس کا نام ہے شان آواز دھانی شان آواز دھانی اس لڑکے نے کیا امپریسیب باولنگ کی بہت امپریسیب بلس یہ کہ وہ اس ٹیم اگر آپ غور کر رہے ہیں کہ اس کا وہ جو ایکشن جو کرتا ہے نا یہ موبائل اور یہ وہ ہر کوئی پسند کر رہا ہے حالانکہ وہ بلکل ایسا پلئیر تھا کہ کوئی اس کو چھ مینے پہلے جانتا تک نہیں تھا مگر اس بچے نے آکے جو اٹھارا وکٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں سو ٹاپ باول اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹرنمنٹ کا پلئیر آف دا یہ اپنا ٹرنمنٹ بھی بن سکتا ہے جو پفارمس یہ کر رہا ہے کیونکہ اس کی لائکنگ اب بہت زیادہ ہو گئی ہر کومنٹیٹر اس کو بہت زیادہ اپلیشیئے کر رہے ہیں پلس یہ کہ اگر آپ غور کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیم میٹ اس کو بہت سپورٹ سپورٹ کیے جائے اب یہاں پہ کیپٹن سی ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے فاس بولر کی جو یوٹیلیزیشن ہے یہ اچھی رہا ہے وہ ٹو دی پوائنٹ اور اکارڈنی ٹو تس سیچیویشن ہو اگر آپ اس کو غلط جگہ استعمال کریں گے اور غلط جگہ اس سے بول کروائیں گے تو وہ اس کی جو پفارما سے وہ پھر نیچے آئے گی نیچے آئے گی اس کے ساتھ اگر آپ برا نامنا ایک لب بھور آخری کا جو سوہل تنویب کھیلا ہے اور جو اس نے حارس روف کو جو رن نی ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے اچھا راک صاحب ایک بات روپ بولوں گا میں شان آباد دھانی کے حوالے راک صاحب لیکن جو پیر پرفارما کر رہا ہوتا ہے اس وقت جس طرح کی پرفارما اس نے پی ایس ایل میں دی ہے اگر ہمارے سلیکٹرز نے ابھی بھی اس پر نگا نہیں رکھی نا تو میں بتاؤں پیر کو چانس جب ملنے دائی جب وہ فارم میں ہوتا ہے اس کا رائٹ بنتا ہے اس کو کسی بھی فارمیٹ میں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہونا چاہیے سامت بھائی بجی ایک بات ہی بھی جس طرح اسے ہم نے بات کی کہ کوئٹ آئی شاہ ڈگ آؤٹ کے پیرز کو خلانا چاہتا تھا ان کو ایک ایک سپوزر دینا چاہ رہا ہے آپ کو یاد ہو کسر ہماری فارمی ٹیم میں جب ٹیم بلکل کوئی فائیو ڈے جیت رہی ہوتی تھی تو اس وقت وہ کہتا ہے چلے ہم میاں دات سے بھی بال کرواتے ہیں اور بھی جو بیٹسمنٹ انہوں نے کبھی بولنگ نہیں کی ان سے بھی بولنگ کر آتے ہیں کوئی بات نہیں ایزی میچ ہے کہ اس میچ کو بہت ہی ایزی لے گئے ہیں یا نتیجہ پتا ہے یہ تو ضرور اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو پتا ہونا کہ ہاں نتیجہ یہ نکلنے والا دیکھے دکھر آپ اس دفعہ کوئیٹا کی ٹیم کے اندر دو چیزیں بہت اہم تھی یا تو ینگ سٹرز بہت زیادہ تھے یا بہت زیادہ سینئر بہت زیادہ تھے جسرا آپ نے دیکھا کرس گیل ہو گئے ڈیل اسٹین ہو گئے یہ تو بہت زیادہ سینئر ٹی میں چلے گئے ینگ سٹرز کے اندر آپ کو اسمان جاویج جس نے بہت شئے پرفارم کیا سائم آیوب بہت انٹیلیجن بیٹسمن کراچی انڈر نائنٹین انڈر فورٹین انڈر سب کچھ کھیلتا وہاں آ رہا ہے جن میں ایک اور لڑکا ہے عارش علی خان جو لیفٹ ٹام سپننر ہے اور اتھر لیگ صاحب جانتے ہوں گے ان کو کراچی دومنسٹک کے اندر بہت زبردست پرفارمنس کا طرح ہے اور سرفرائز بھی اس کو بہت زیادہ لائک کر دے پچھلے دو سیزن سے وہ ان کے ساتھ ہے بلکل اس نے ایک میچ نہیں کلیلا آج موسٹ آوالی ہمیں ٹیم کی تو کمپلیٹ نہیں پتا اگر اس کو چانس دیا جا رہا ہے تو اگر اس نے پرفارمنس دی دیا تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ وہ پچھلے دو سیزن سے کیا کر رہا تھا اور اس پورے سیزن میں اس کو کیوں نہیں کلائے آج تو دیا ہے اس کو چانس تھا اور جیک وائلڈر موٹ اور خرم شہزاد عارش علی خان نسیم شاہ یہ ہے کوئیٹا گلائیڈیڈیڈی سیزن کے اندر جو خرم شہزاد کو ڈیل اسٹین کی جگہ کھلایا ہے اس کے پرفارمنس دیکھیں آپ کے دھانی کی پرفارمنس دیکھیں یہ وہ گینگ سرز ہیں جو پاکستان کا حساس آئے نسیم شاہ ہے حسنین ہے بلکل حسنین بھی ہماری کراچی پریمیر لیگ جو ایک سیزن ہوا تھا کراچی کے اندر اس کی اجانت ہے تو یہ بہت اچھا پروسپیکٹ ہے کراچی کے اندر سے کہ فاز بولرز آ رہے ہیں کراچی کو فاز بولر کی ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹسپن کی سرزمین ہے اب فاز بولر جو ہے وہ تہیر سے اوپر آ رہا ہے تہیر سے اوپر آتے جا رہے ہیں سغیر بھائی سے ایک ذرا بات کرنا چاہوں سغیر بھائی مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ینسٹرز شروع میں تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں یا آپ جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں پی ایس ایل میں اور دوسرے ڈومیسٹک سیزنز میں بڑا دور پرفارم کر رہتے ہیں ٹیم میں جاتے ہیں انیشلی پرفارم کیا اس کے بعد پھر ایک دم بیٹھتا ہے یا کچھ دن پرفارم کر بھی گئے تو پھر ایک نیگٹیف ان کے بارے میں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کیا وجہ ہے سر کیا سٹارڈم ایسی چیز ہے جو کہ پلیئر کو خراب کرتی ہے کیا ہوتا ہے ایک تو آج کل جو کوئی ایسا پلیئر ہمارے پاس آ نہیں رہا کہ ایکسٹرارڈنری کوئی پلیئر ہو اور جو آتا بھی ہے تو آپ اس کو ویبن ریچرڈ سے بولتے ہیں یہ ویبن ریچرڈ ہے یہ غیر عباس ہے یہ میاداد ہے سر فراز کی اگر آپ پیک دیکھیں تو کتنے عرصے رہی سر بہت زیادہ تو نہیں رہا بہت کم سر اس کو تو ہٹا دیا گیا نا بڑی جلدی اگر وہ کھیلتا رہے سر ہٹانے کے بعد بھی اگر وہ پرفارم کرتے تو کم از کم ہی تو کہنے کے لیے ہوتا کہ یہاں دیکھیں پہلے بھی پرفارمنس بیس پہ ہی سرفراز اوپر آیا یہ پریشر بہت بڑی چیز ہوتی ہے ڈگاؤٹ کا محول بہت بڑی چیز ہوتی ہے ڈگاؤٹ کی جب آپ کو کوئی لیفٹ نہیں کرائے گا وہاں پہ آپ سے کوئی صحیح طریقے سے مو بات نہیں کرے گا آپ یقین مانے آپ اتنے پریشر میں آیتے ہیں آپ سے بلہ نہیں ہلتا ہم تو کرکٹ ہا رہے ہیں کھیل چکے ہیں سب کچھ اپنے سے اپنے اوپر جب ہم بھی سوچتے ہیں یہ تو ہمیں بھی خیال آتا ہے یہ تو انٹرنیشنل اور بڑی کرکٹ ہے ہم تو چلیں فرس کلاس تک کھلے اور انڈر نائنٹین پاکستان یہ ہے اس کے علاوہ سائیڈ میچز وہ بات نہیں ہوتی جو ان ٹیموں میں پریشر ہوتا ہے آپ کا ڈگاؤٹ چو ہوتا ہے نا آپ کا وہ پلیئر بناتا بھی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں صحیح بات ہے جب تک آپ کے ڈگاؤٹ بگاڑتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے بلکل اور آپ ابھی سے جو بھی نیا پلیئر آتا ہے آپ اس کو اتنے بڑے بڑے یہ آری تو اس سے ایک آت پر آپ کے پاس آیا کون ہے مجھے بتا ہے بابر آزم کے علاوہ کافی عقصے سے کوئی آپ کے پاس پلی رہے ہیں اور فاس بولوں کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں اب جہاں پہ یہ میچ ہو رہے ہیں ضرور اچھے بولریں میں یہ نہیں کہتا وہ فاس بولوں کو سپورٹ کر رہی ہیں وکٹیں اور آپ کا دھانی ہی کے دیکھیں آپ اس کی بال زرہ گین رائز کرتا ہے اور جس بولر کا گین رائز کرتا ہے وہ ضرور آؤٹ کرتا ہے اور انٹیلیجن بولر ہے بہت وہ اس کو پتہ ہے اور آپ جو اس کے کپتان ہے اسے جو بالنگ کروا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہاں باؤنسی وکٹ ہے کہاں اسے شارٹ پچ کل اس نے کتنے آؤٹ کیے شارٹ پچ پے چار آؤٹ میرے خواہر میں شارٹ پچ پے کیے وہی اگر شاہد وہ گین آگے کرتا تو اتنے نہ آؤٹ کرتا ایک تو کپتان اوپر سے بولر کی اپنے کار کرتا ہے یہ بڑا امپورٹ ہے یہ بڑی امپورٹ ہے چھیک ہے سر آج کے میچ کے بارے میں یہ ضرور بتاتے چلیں کہ اس وقت اسی پر تین کھلاری آؤٹ ہیں اور دس اشاریہ تین آورز کا جو گیم ہے بارہ اور ہو وہ ہو چکا ہے اچھا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مطلب یہ جیدیں ہم اس پہ جو تفصیل ہے وہ بھی ہم آپ ٹکرز میں بھی آپ دیکھتے رہیں گے لیکن یہی سوچنے والی بات ہے کہ اب تھوڑی سی فال آف ویکٹس اور یہ تمام چیزیں یہ بھی شروع ہو گئی ہیں اور یعنی یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ ہم پہلے سمجھ لیتے کہ شاید بلکل بغیر لاؤس کے جو ہے وہ کراچی کی ٹیم جائے گی بہرحال ہم اثر لائیخ صاحب کچھ کہہ رہے تھے جب ہم بات کر رہے ہیں سر میں یہ کہہ رہا تھا انہوں نے آرش کی بات کی میں چھوٹا سی ایک چیز بتاؤں گا نیشنل بینک اور پاکستان کی اکیڈمی ہیں جو ہم نیشنل بینک یہ آرش دانش عزیز حسان خان یہ انڈر تھرٹین سے ہمارے پاس تھے اور یہ چھوٹی سے میں تھوڑا سا یہ نہیں کہ یہ بالکل آؤٹ آف ہو گیا بیچ میں بات لے کر آ گیا نواز ہو گیا ازغر ہو گیا اپنا کامران اکمل ہو گیا وہاں پر ریاض ہو گیا عمر امین ہو گیا یہ سارے وہ پلیئر ہیں جس کو نیشنل بینک میں پروڈیوز کیا ہے کیونکہ بات وہ نکلی انہوں نے ایک آرش کی بات بولی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹیم میں ہے مگر آپ نے جو بات بتائی تو یہ بھی ایک کریڈ جاتا ہے نیشنل بینک اور پاکستان کو تینکیو بیرمیچ کہ آپ نے یہ میں بھی پیائی کو لاتا ہوں یہ مجھے بتائیں کہ نجیب بھائی آپ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہونے کے بعد آپ نہیں سمجھتے پلیئرز کو بہت بڑا لاؤس ہے ان کی جو ان کا کشن ان کی جو برینڈ ان بٹر جو چل جاتی تھی اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی بینک کا حصہ میں نے ایسے بھی بہت سے پلیئرز کو دیکھا جو کام بھی کرتے تھے ضروری نہیں ہے کہ صرف بینگ ای سپورٹسمن ان کو سالری مل رہی ہو کیا کہیں گے آپ رف صاحب دیکھیں اس کے حالے سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکے پاکستان جس جو پاپولیشن ہے اس میں ہم سروائیو نہیں کر سکتے دیکھیں ہمیں ہمارے جو پلیئرز بن کے آتے ہیں نکلتے ہیں ان کے لیے روزی روٹی جو پہلے ہیں اگر ڈپارٹمنٹس تھے تو ان کے گھر بار چلتا تھا آپ دیکھیں ہم موازنہ کر رہے ہوتے ہیں آسٹریلیا کی کرکٹس ہیں آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی سر کتنی ہیں ٹائک کروڑ یا ٹین کروڑ پاکستان کے آبادی بائیس کروڑ سارے یہاں سے پلیئر نکل کے آتا ہے کس طرح کی تک کھیل رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ٹائم گزار کے آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایک اچھا انوارمنٹ نہیں دیں گے اس کی فیملی سپورٹ نہیں ہو پائے گی تو وہ کیسے چل سکتا ہے میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ڈپارٹمنٹ اگرپیٹ بہال ہونی چاہیے اور پلیئرز کو روزگار ملنے چاہیے روزگار بھی ملنے چاہیے ٹھیک ہے سامت بھائی کیا کہتے ہیں آج کا جو دوسرا میچ ہے اسلامباد ورسیس ملتان اسلامباد کی ٹیم بیسٹ ٹیم مانی جا رہی ہے ہے بھی ٹاپ کی پوزیشن پہ جس طریقے سے بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو کلاس کرتے ہیں بولنگ میں ٹیمز کو کنٹین کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ملتان کی ٹیم بھی اپنے آپ کو بہت اچھا روف تو کر رہی ہے لیکن یہ جو مانچ ہے یہ صحیح مانو میں یہ ڈیسائٹ کرے گا کہ which is the best ٹیم although points table پہ دونوں کی پوزیشن سیم رہے گی سر اسلامباد ورسیس ملتان نے جو کم بیک کیا ہے ابو زاوی آکے اسلامباد کے ایک میچ جیسا تھا جس میں آخری اور میں جو رنس اس کے علاوہ جو اگریسیف کرکٹ دونوں کی طرح سے کھیلی گئے تو ہیٹس آف جو جیسیف کرتی تھی فرس اور سیکنڈ پوزیشن آج کا جو میچ ہے وہ میرے خیال سے دون کو اسی تسلسل سے کھیلنا چاہیے جیسا کھیل رہے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ کا جو سٹیمنا ہے اور جو آپ کی پلاننگ ہے اور سو نظر آئے گی پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کھیلتے جائیں گے اور پوزیٹیف میں ویننگ سٹرن پر چلتے جائیں گے تو آپ کو بہت ایزی فیل ہوتا ہے کہ ہماری اسی سیر کے اندر مسٹیکس ہیں اور ہم آگے آگے کیونکہ پلی آفز کے اندر جانے کے بعد یہی فرس دوٹ دریمیں ہوں گی جو کھیلیں گی جو داریک فانل کالیفائی کریں گے تو میرے خال سے وہ اپنی پوری سٹرنس سے جانا چاہیے ایک آر چینجنگ اگر کوئی کرلے دیفرنٹ ہے اگر بڑی چینجنگ کریں گے تو میرے خال سے ان فیوچر ان کے لئے جو میچ ہے اس کے لئے شاید نیگڈیم اپنی پیپر آپ نہیں سمجھتے سخیر بھائی کہ ظاہر سی بات ہے دونوں ٹیموں کو چونکہ اس میچ میں پوائنٹ سٹیبل کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے یہ دونوں ٹیمیں ہو سکتا ہے اپنے نئے اکھلاریوں کو چانس دیں جس طرح اگر کہیں اس مومنٹ پر آکے کوئی ٹیم ہارتی ہے بلکل اینڈ ہے تو پی ایس ایل کا اور لاسٹ ٹیج ہے تو اس کا مرال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے تو کوئی بھی ٹیم اس وقت جو اوپر ٹاپ پہ وہی نہیں چاہے گی کہ ان کا مرال ڈاؤن ہو کوئی ٹا تو چلے ہم نکل گیا اس نے تو اس لیے کھلا دیا آریا پار جیتا ہے تو صحیح ہے نہیں جیتا تو کوئی بات نہیں ہے وہ تو اور یہ کہ جیسے بتایا گیا بات ہو دی ینگسٹرز کو بہت اچھا موقع ہے اس وقت اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو پی ایس ایل سے پاکسان کی ٹیم بنتی ہے آج کل تو بلکل تو تھوڑا سا اس ٹیم پہ زیادہ اس لیے پریشر ہوگا ان لڑکوں پہ کہ انہوں نے چاہیں گے وہ پرفارم کرے وہ پاکسان ٹیم کے لیے آگے ہیں تو کوئیٹا جو بھی تین بھی آؤٹ ہو گئے لیکن میرا یہ ہی کہوں گا کہ شاید ہمارا کراچی جیت جائے اور وہ جو پہلے والی بات کر رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کھلائیں گے ضرور لیکن کوئی ایسی بلکل ہلکی ٹیم نہیں کھلائیں گے جس میں کوئی بھی ٹیم اس وقت دو نو ٹیموں میں کوئی ایسا اتنا چانس نہیں لے گا بلکل ادھر بھائی آپ کو بسیکلی جب دیکھیں کہ وہ اس وقت تھے رمضان پاکستان جو اے رہا وہ ہماری اور رب کی دعاوں سے بھوکال عمران خان کے بھی کہ اور ایک وہ گانہ بڑا چلاتے تھے اس دور دمست قلندر لوگ کہتے ہیں اس قوالی کا بھی جو ہے نا وہ اس جو کلام تھا اس کا بڑا ہاتھ ہے ٹیم کی جیت میں مگر روحانیت ایسی ہو گئی تھی کہ بس وہ جو سلسلے تھے اور وہ جو پلیئر تھے نا اب وہ سارے پلیئر آپ کو کہیں نکھیں کوچنگ میں دکھ رہے ہیں مگر ادھر ایک بات ضرور کہوں گا کہ عمران خان ہر میچ کے اندر جو لوگ اس ٹیم کے حصہ تھے جن سے میری بات چیت ہوئی جنہوں نے بتا وہ یہ کہتا تھا ہے ہم فائنل کھیلیں گے دیکھیں یہ ہوتا ہے سیلپ بلیف جب سیلپ بلیف آپ میں ہوگا نا تو آپ گریبی ویٹین کو اٹھا کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو ابھی جو ہماریاں سر خود پر یقین ہونے والی بات ہوتی ہے نا بس بات صرف یہ ہے آپ اپنے سیلف کانفیڈنس سے فرم ڈیٹرمنیشن کے ساتھ جائیں گے اور مطلب ایک پورے یقین کے ساتھ کوئی بات کر دے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے مطلب ایکزیکلی بیونکہ جب آپ نے غور کیا ہوگا کتنا ریلیکس اپنا آپ کو فیل کر رہا تھا کہ وہ یعنی کہ جو سامنے کھڑا ہوا تھا بندہ جو زمانے ملتی نہیں جو مرضی پہنے مانگر اس کی جو بوڈی لینگو مستی نا وہ بلکل وہ ایسی بہت ریلیکسی بہت چل جو بوڈی لینگو ہوتی نا اتھر صاحب وائنڈ اپ پروگرام کا وقت کم ہے سب سے پہلے مجھے بتائی کراچی اور کوئٹا سر کراچی کراچی اسلامباد یا ملتان میں سمجھتا ہوں یہ فائنل سے پہلے فائنل ہو رہا ہے اسلامباد جی نوید بھائی کراچی یا کوئٹا کراچی سر اور اسلامباد یا ملتان سر یہ والی بات ہے ملتان کو بہتا ہے ملتان آپ مجھے تھوڑا تھوڑا اختلاف کرتے ہیں کل کی جو جو جوید ہے نا ملتان کی اس نے ان کے اندر اور انرجی بڑھ دیئے کیا کہتے ہیں سمجھ بھائی کراچی اور ملتان کراچی اور ملتان کراچی اور ملتان تو مجھوریٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں کراچی اور ملتان بہرحال وقت بتائے گا ناظرین کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں کہ لاسٹ بال تک یہ نہیں پتا ہوتا اگر اچھی کنڈیشنز جاری ہوں کہ کون سی ٹیم جیتے گی بعض دفعہ لاسٹ بال موسیقی